انسانی جسم کا سب سے اہم ترین حصہ کون سا ہے؟ چہرہ، ہیڈ ریجن، شہکار ہے یہ گردن سے کتنی اہم ترین بلڈ بیسلز اور خون کی نالیاں گزر رہی ہوتی ہیں اور اس چہرے میں کتنے اہم ترین آرگنز ہیں آنکھ، آپ کا موبائل کیمرہ کتنے میگا پکسل کا ہے؟ اور انسان کی آنکھ 576 میگا پکسل پر کام کرتی ہے انسانی آنکھ دس لاکھ رنگوں کے درمیان فرق کر سکتی ہے اور ایک انسان دن میں دس ہزار مرتبہ اپنی آنکھیں جھپکتا ہے اور یہ ناکھ ہمارے جسم میں سنتیس ٹریلین، سنتیس کھرب خلییں ہیں اور سب کو اکسیجن چاہیے زندہ رہنے کے لیے اور یہ ناکھ راکفیلر یونیورسٹی کے مطابق ایک کھرب مختلف خوشبو اور بو کے درمیان فرق کر سکتی ہے اور پھر یہ زبان اس میں دس ہزار ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں پوری زبان پر پھیلے ہوتے ہیں کھانے کا جو ذائقہ ہے یہ زبان ہمیں بتاتی ہے زبان کا رنگ انسان کی صحت کی کہانی سناتا ہے اگر پنک ہے تو صحت مند ہے اگر لال ہے تو انفیکشن یا کوئی الرجی ہو سکتی ہے اور پھر یہ بال کاسمیٹیکلی کتنے ضروری ہیں انسان کے سر پہ اوستن ایک لاکھ بال ہوتے ہیں پورے جسم پر بال ہوتے ہیں صرف ہونٹ پر ہتیلیوں پر اور پاؤں کی تلیوں پر بال نہیں ہوتے تو یہ چہرہ شہکار ہے اور اپنے اس مکھڑے کو سجانے کے لیے انسان کیسے کیسے جتن کرتا ہے آج جو کاسمیٹیک انڈسٹری ہے میک اپ بغیرہ کی اس کی مالیت فائیو تھرٹی فور بلین ڈالرز ہے کیسا اتراتا ہے انسان اپنے چہرے پر کس کس طرح سے خیال رکھتا ہے لیکن سجدے کے دوران اسی شہکار چہرے کو اٹھا کے زمین پر رکھ دیتا ہے اپنے رب کی وارگاہ میں اور صرف رکھتا نہیں بلکہ زبان سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلا پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے سجدے بہت کیا کرو ہر ایک سجدے کے بدلے ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا سجدہ پروسٹریشن اس کے بہت سے میڈیکل فائد ہیں یاد رکھئے سجدہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا ہے سجدے کی پوزیشن پر غور کریں ماتھا زمین پر ہے اور دونوں ہاتھ بھی زمین پر ہیں it's just like a mini dive جیسے تراک غوطہ لگاتا ہے dive لگاتا ہے اس کی حیت کچھ اس طرح سے بن رہی ہے اور یہ جتنے muscles ہیں ان سب کی exercise ہو رہی ہوتی ہے ہوتا یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے لیکن دن کی پانچ نمازوں میں 96 سجدے ہیں سوچئے یہ repeat ہو کر کتنا بڑا بن جاتا ہے اور پھر یہ سجدہ ایک unique position ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو سر نیچے ہوا دل اوپر ہوا so blood gushes towards your head region خون کا بہت تیز ہو جاتا ہے اس طرف اور پھر یہ آنکھیں سوچنا سونگنا سمجھنا اور سننا یہ تمام حصے تازہ blood کے flow کی وجہ سے شارپ ہوتی ہیں یہ ایک scientific factor ہے کہ جب بھی انسان آجزی کرے ہمدردی کرے اس کی نفسیاتی صحت میں بڑا اچھا اثر پڑتا ہے تو سجدے سے بڑھ کر آجزی کا اظہار کیا ہوگا دیکھیں جی اللہ تو ہر وقت ہم سے قریب ہے ہم ہی اس سے دور رہتے ہیں تو سجدے میں خصوصی قرب نصیب ہوتا ہے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جو مانگ سکے مانگ لیں